اسلام علیکم ورنسو جی آج آپ لوگ کے ساتھ ایک ٹرینڈر انگ جو برائیڈل میک اپ ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی میں فرسٹ او فال جو میں نے لنس پہنے میں ہیں وہ ہیں جی اریور لنسز کے جس کا شیئر ہے ٹورناڈو اور اس کے بعد میں آئی شیئر پیلٹ لوں گی امپاورڈ ہدا موجی کی جو کہ آپ کو بیوٹی کلیس سے مل جائے گی اور اس کے شیئرز اتنے کمال کے ہیں پگمنٹ تو اس سے بھی زیادہ اچھے ہیں فرسٹ او فال میں یہ بلکل لائٹ اور انسا شیئر لوں گی اور اس کے ساتھ میں یہ بتاتے چلوں کہ جو میں بلنڈنگ بریش ہے اس کا نرم ہونا بہت ضروری ہے اور جتنا سوف بلنڈنگ بریش ہوگا اس نے ہی اچھی آپ کی بلنڈنگ ہوگی بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو بلنڈ کرتے جانا ہے جب تک اچھے سے سموٹ نہ ہو جائے اور بلنڈنگ بریش جو میں یوز کر رہی ہوں وہ ہے جی فلانٹ انڈ فلٹر بائی ریم کا یہ آئی شیئیڈو بلنڈنگ بریش ہے اور میں نے تھوڑا سا اور آئی شیئیڈو لیا اگین اور اس کی پھر سے بلنڈنگ شروع کر دی بلکل نرم ہاتھوں سے ہلکے ہلکے بلنڈ کرنا ہے دیکھنا اب کمی کب اتنا آؤٹ کلاس لگے گا کہ میں بتا نہیں سکتے اس کے بعد جی نو یو کین سی کہ بلکل اس کو میں بلنڈ کر لوں گی میرے جو میرا آئی سے اس کے اوپر یہ بیٹھ جائے گا اب میرا کریز ایریا ہے جہاں پر لائنز بنتے ہیں اس پر مجھے اب یہ براؤن والا شیئیڈ لینا ہے اور صرف کریز ایریا کے اندر اس کو بلنڈ کرنا ہے سو اب اوپر تو میرا اورنج شیئیڈ ہی رہ گا لیکن کریز ایریا کے اندر یہ اورنج اور براؤن آباس میں بلنڈ ہو جائے گا چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور اس کے بعد جو ہے میں نے ان کو اچھے سے بلنڈ کر لیا ہے اور کافی چیزیں آپ لوگ جو مجھ سے پوچھتے ہیں آپ آئی بروز کیسے بناتی ہیں اور لینزز لگانا یہ وہ تو میں نے ویڈیوز شیئر کی ہوئی ہیں آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں دین میں جب ڈارک براؤن شیئیڈ چاہیے تھا اور یہاں پر ہمارے پاس دو شیئیڈ تھے اور ایک تو بہت ہی زیادہ ڈارکش تھا اور دوسرے والا تھوڑا لائٹ تھا تو میں نے سیکنڈ منٹ چوز کیا اپنی آئس کے اوپر اب میں نے جو براؤن شیئیڈ براؤن شیئیڈ لیا ہے آئٹر سائیڈ پر بلینڈ کرنے کے لئے کافی اچھا ہے میں نے تھوڑا تھوڑا آئی شیئیڈ لیا اور کریز کے اوپر ہلکی ہلکی اس کو اندر کی طرف بلینڈنگ شروع کر دی now you can see کہ میری آئس کافی ڈارک ہوگی ہے کیونکہ اس میک اپ کے لئے ہمیں کریز ایریا پر بہت زیادہ ڈارک والا آئی شیئیڈ چاہیے again وہی میں جو ہے آئی برو کے ساتھ بلینڈ نہیں کیا آئی برو اس کے تھوڑا سا نیچے سے بلینڈ کیا ہے تاکہ بہت زیادہ آنکھ بھری بھی نہ لگے ٹھیک ہے اب اچھے سے بلینڈنگ ہو گئی ہے تو اس کے بعد اب میں گلٹرز کے باریاں تھے گلٹرز میرے پاس یہاں پہ بہت اچھے والے مجھے نہیں ملے تھے ان شیئیڈ میں تو یہ سیکنڈ والا شیئیڈ بجھے ٹھیک لگا اور گلٹرز میں اچھے گلٹرز میں میرے پاس ایسا والا گلٹر تھا نہیں سو یہ مارکیٹ سے میں نے لوکل مارکیٹ سے بائی کی ویٹی پیلٹ تو میں نے اس سے لے کے اپنے آئیس کے اوپر لگانا شروع کر دیا اس پہ تھوڑا سی یہ پرابلم آتی تھی کہ یہ نہ تھوڑے بعد الگل کی کریزنگ چھوڑ دیتا تھا یہ والا جو گلٹر ہے سو اچھی کمپنی کا بائی کریں بیوٹی فیکٹری اور یوکن بی بیوٹی گلیس سے آپ کو اچھے گلٹرز مل جائیں گے سو دین اس کے بعد میں نے برچ سے اس کو شیپ دینے کی کوشش کی سو میں نے اپنی جب میرے کریز لائن تھی اس کی تھوڑا سا اوپر شیپ دی ہے ٹھیک ہے بلکل سٹریر شیپ دینی ہے آپ کے گلٹرز ادھر ادھر نہ جائیں یہ تھوڑا دھیان رکھیں بلکل ہلکی ہاتھ سے ارام ارام سے کریں تاکہ آپ بھی جو ہم مطمئن ہو اور آپ کا کام بھی اچھا لگے دین آپ کوئی بھی کاجل یوز کر لو میرے پاس یہ کاجل پڑا ہوا تھا ایڈ ٹائم مجھے یہی ملا یہ میں نے لوکل مارکیٹس سے بہت پہلے بائی کیا تھا اور یہ والا میں نے جو ہے آئیس کی نیچے آئیس کے اوپر ساری طرف لگانا ہے تاکہ میری آئیس بلکل وائٹ کہیں سے نہ لگے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہلکا سا سائٹوں سے آپ اپنی آئیس کو نیٹ کر لیں میں نے کنسیلر یوز کیا ہے آئی بروگ کی بون ایریا ہے اس کو اچھے سے ہائلائٹ کریں انر آئی کو ہائلائٹ کریں اور اس سے بھی آپ کی میک اپ میں بہت اچھی والی لکک آ جاتی ہے دین جی لائنر میں سمجھی میرا ٹوٹوریل ریکارڈ ہو رہا ہے لیکن لائنر کا ٹوٹوریل ریکارڈ نہیں ہوا کافی لوگ مجھ سے فرمائش کرتے ہیں جی لائنر 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 یقین جانا لائنر لگانے کے طرح میں بالکل اتنا آؤٹ آف کیمرہ ہو جاتی ہوں کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی سو انشاءاللہ لازمی شیئر کروں گی میں لائنر آپ کے ساتھ اور یہاں پہ لائنر میں مس روز کا یوز کر رہی ہوں یہ بھی کافی اچھا ہے لیکن جو ایک پہلے میرے پاس جو مس روز کا لائنر تھا وہ بہت اچھا تھا لیکن وہ میرا ڈرائی ہو گیا اور اس کے بعد لیور لیشز پر لگا لینی ہے مسکارہ وغیرہ سارا کچھ لگا لیا اس کے بعد لیشز لابیلا کی ہیں جی بہت اچھی اور اس کا نمبر ہے 3 بیبی گرل دین آپ لیشن لگا لیں اپنی مرز کا میں نے یہاں پہ ایک آئی شیڈو پیلٹ میں سے لیا تھا اور اس کے بعد یو کین بی کا ہائی لائٹر میں نے لیا اور اچھے سے ہائی لائٹر کو بلینڈ کر دیا اچھا یہاں پہ جو میں نے بیس یوز کی تھی یو کین سی کہ ہلکہ ہلکی خراب ہوئی بھی ہے سو میں جب بھی ٹرولی بناتی ہوں تو میں کوئی نئی والی بیس یوز کرتی ہوں تاکہ مجھے پتہ چل جائے اچھی ہے کہ نہیں ہے تو پھر میں وہ چیز ریکمنڈ نہیں کرتی اب یہ والی جو میں نے بیس یوز کیوئی تو یہ اتنی خاص نہیں تھی بات ٹیٹوریل میرا ریڈی ہو گیا تھا آئی ہوبی یو گائز لائک اٹ اور انفرمیٹیو ہوگا آپ لوگوں کے لیے چینل پر لازمی مجھے سبسکرائب کر دیں اگر نئے ہیں آپ لوگ تو ویڈیو کا لازمی لائک کریں مجھے تھوڑی موٹیویشن مل جاتی ہے نیکس لوگ آپ کو کس طرح کا چاہیے وہ بھی مجھے کامرس میں لازمی لازمی بتائیں انشاءاللہ ملوں گے نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ